موسیقی سپیکر ڈائس کا گھراؤ ایجنڈے کی کوپیز پار دیں عطا تارڈ اور شاہید خٹک کے درمیان ہاتھا پائی تلف جملوں کا تبادلہ سارجنٹ ایٹ آرمز کی مداخلت آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی تفصیلات منظرام پر تینوں سردسیس چیفز کی ریٹائرمنٹ کے لیے چونسر سال عمر کی حد بھی ختم توسی کے دوران رینک کی مدت کیا عمر کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا نیبل چیف کے لیے پاکستان نیوی آرڈینیس 1961 کی تین دفعات میں ترمیم فضائیہ کے سربراہ کے لیے ائر فورس ایکٹ 1953 کی تین دفعات تبدیل ہوئیں پیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں نئی ترمیم چیف جسٹیس سینئر ترین جج اور آئینی بنچ کے سربراہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے آئینی بنچ کے سینئر رکن کے چناؤں تک کمیٹی دو رکنی ہوگی کوئی رکن انکار کرے تو چیف جسٹیس کسی اور جج کو شامل کر سکیں گے تمام سربسیس چیفز کی مدت کا تائین ان کی تقروری کی تاریخ سے ہوگا پہلے توسیق کے لیے پارلمنٹ سے تائید کروانا پڑتی تھی مدت کے تائین سے مستقبل میں بھی حکومتوں کو فائدہ ہوگا وزیر دفاع فارد آصف کی سما سے گفتگو وزیر قارون آزم نظیر تارڈ کا کہہ رہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بار کے مطالبے پر ججز کی تعداد بڑھائی جو نیشل کمیشن فیصلہ کرے گا آئینی بنچز میں کتنے ججز چاہیے حکومت اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے کوئی بھی بل رولز کے تحت محصول نہیں ہوا بریسٹر گوھر کی تنکی اور پوزیشل لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے یہی قوانین نون لیگل پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا حکومت کی نئے قانون سازی چھبیسویں ترمیم کی توہین جمہوری دارے ایسے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے ماشاءاللہ قبول نہیں کریں گے عوام میں بھی جائیں گے ملانا فضل الرحمان کی گرج برس کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی قابل اتراز نہیں نون لیگل پیپلز پارٹی جمہوری روایت کا گلہ گھونٹ رہے ہیں ایسے اختیارات جمہوریت کے موہ پر دھبا ہوں گے چیف جسٹس پاکستان یہیہ افریدی کی زیرے سے دارت جیوڈیشل کمیشن کا بہلا اجلاس آج ہوگا سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل پر غور کیا جائے گا جیوڈیشل کمیشن میں چار ارکان پارلیمنٹ اور سیبل سوسائیٹی کی ایک نمائندہ خاتون شامل حکومت اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے کوئی بھی بل رولز کے تحت منصور نہیں ہوا بینچزر گوھر کی تنقید اپوزیشل لیٹر عمر یوب کا کہنا ہے یہی قوانین نون لیگل پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا حکومت کی نئے قانون سازی چھبیسویں ترمیم کی توہین جمہوری دارے ایسے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے ماشاءاللہ قبول نہیں کریں گے عوام میں بھی جائیں گے ملانا فضل الرحمان کی گرج برس کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق قابل اتراز نہیں نون لیگل پیپلز پارٹی جمہوری روایت کا گلہ گھونٹ رہے ہیں ایسے اختیارات جمہوریت کے مو پر دھبا ہوں گے چیف جسٹس پاکستان یہیہ افریدی کی زیرے سدارت جوڈیشل کمیشن کا بہلا اجلاس آج ہوگا سپریم کورٹ میں آئینی بینٹس کی تشکیل پر غور کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن میں چار ارکان پارلیمنٹ اور سیبل سوسائٹی کی ایک نمائندہ خاتون شاہ میں امریکہ پر کون راج کرے گا صدارتی الیکشن کے لیے میدان تیار ساڑھے سولہ کروڑ امریکی آج ووٹ کارس کریں گے کیملہ ہیرس ڈونالڈ ٹرامپ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع بڑے مارکے کے لیے پولنگ سیشنز پر الیکٹرونک مشینیں بیلٹ باکس اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا آلی ووٹنگ میں سات کروڑ اسی لاکھ افراد نے حق کے رائے دہی استعمال کر لیا الیکشن میں کامیابی کے لیے پانسو ارتیس الیکٹورل ووٹ میں سے دوستو ستر درکار امریکہ انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن صرف سما پر پل پل کی خبریں تفسریں اور جاندار تجزیر صدارتی میدواروں کا ووٹرز کو قائل کرنے کا میشن سوئنگ سٹیٹس کے دورے ڈونلڈ ٹرم کا شمالی کیرولینہ میں انتخابی ریلی سے خطاب جو بایڈن کی پولیسیز پر تنقید ہمیوں سے کہا ہارنا نہیں الیکشن ضرور جیتنا ہے اقتدار میں آ کر جنائے پیشہ افراد کا ملک میں داخلہ بند کر دیں گے سابق نائب صدر ڈیکچینی کی بیٹی نے کہا تاثب کا شکار ڈونلڈ ٹرم کو شکست دینا ہوگی کیاملہ ہیرس کا ساتھ دینے پر فخر ہے ملک میں انتشار پھلانے والوں کے ناباک منصوب ناکام آئی ایم ایف کو کرز دینے سے روکنے کے لیے خط لکھنے والے بے نکاب ہو چکے شہرہ سود میں کمی خوش آئین کاروباری سرگرمیوں برامداد اور روزگار میں اضافہ ہوگا عالمی دارے بھی موشد کے استحکام کی گواہی دے رہے ہیں وزیراعظم کی پالیمانی پارٹی کی جلاس میں گفتگو کابینہ جلاس میں کہا دورہ سعودی عرب اور قطر کے ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے سعودی والی اہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی پاکستان کا وفت جل سعودی عرب روانہ ہوگا میرے قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک لگانے کا اندیا دیا شرعہ سود میں مسلسل چوتھی بار کمی مزید ڈھائی فیصد کم ہو کر پندرہ فیصد پر آکی مونیٹری پالیسی کمیٹی کے جلاس میں موشی صورتحال کا جائزہ روپیاب مستحکم مہنگائی کنٹرول ذرہ مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں حکام کا موقع کہا اکتوبر میں افراتیزار کی شرعہ چار سال کی کم ترین سطح سات آشاریا دو فیصد تک آ گئی اور ملبر میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام بولرز نے جان ڈال دی پاک آسٹولیا پہلا ہی ون ڈے سنس نکیز کینگروز نے پاکستان کو دو وکٹوں سے شکست دے دی دو سو چار رنز کا حدف چونتیس میں آور میں حاصل ہاری سراؤف تین شاہین افریدی کی دو وکٹیں قومی ٹیم پہلے کھیل کر دو سو تین رنز بنا پائی ٹاپ آرڈر فلاپ میڈل آرڈر بھی نہ چلا امریکہ پر کون راج کرے گا صدارتی الیکشن کے لیے میدان تیار ساڑھے سولہ کروڑ امریکی آج ووٹ کاسٹ کریں گے کیملا ہیرس ڈونالڈ ٹرامپ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع بڑے مارکے کے لیے پولنگ سیشنز پر الیکٹرونک مشینیں بیلٹ باکس اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا آلی ووٹنگ میں سات کروڑ اسی لاکھ افراد نے حق کے رائے دہی استعمال کر لیا الیکشن میں کامیابی کے لیے پانسو ارتیس الیکٹورل ووٹ میں سے دو سو ستر درکار امریکی انتخابات کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن صرف سما پر پل پل کی خبریں تفسریں اور جاندار تجزیر ہیں صدارتی میدواروں کا ووٹرز کو قائل کرنے کا میشن سوئنگ سٹیٹس کے دورے ڈونلڈ ٹرام کا شمالی کیرولینہ میں انتخابی ریلی سے خطاب جو بیڈن کی پولیسیز پر تنقید ہمیں سے کہا ہارنا نہیں الیکشن ضرور جیتنا ہے اقتدار میں آ کر جنائے پیشہ افراد کا ملک میں داخلہ بند کر دیں گے سابق نائب صدر ڈیکچینی کی بیٹی نے کہا اتاثب کا شکار ڈونلڈ ٹرام کو شکست دینا ہوگی کیاملہ ہیرس کا ساتھ دینے پر فخر ہے ملک میں انتشار پھلانے والوں کے ناباک منصوب ناکام آئی ایم ایف کو کرز دینے سے روکنے کے لیے خط لکھنے والے بے ناکاب ہو چکے شہرہ سود میں کمی خوش آئین کاروباری سرگرمیوں برامداد اور روزگار میں اضافہ ہوگا عالمی دارے بھی معیشت کے استحقام کی گواہی دے رہے ہیں وزیراعظم کی پالیمانی پارٹی کی جلاس میں گفتگو کابینہ جلاس میں کہا دورہ سعودی عرب اور قطر کے ملکی معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے سعودی والی اہد نے پاکستان کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی پاکستان کا وفت جل سعودی عرب روانہ ہوگا میرے قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک لگانے کا اندیا دیا شرح سود میں مسلسل چوتھی بار کمی مزید ڈھائی فیصد کم ہو کر پندرہ فیصد پر آگی مونیٹری پالیسی کمیٹی کے جلاس میں موشی صورتحال کا جائزہ روپیاب مستحکم مہنگائی کنٹرول ذرہ مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں حکام کا موقع کہا اکتوبر میں افراتیزر کی شرح چار سال کی کم ترین سطح سات آشاریہ دو فیصد تک آگئی اور ملبر میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام بولرز نے جان ڈال دی پاک آشلیا پہلا ہی ون ڈے سنس نکیز کینگروز نے پاکستان کو دو وکٹوں سے شکست دے دی دو سو چار رنز کا حدف چونتیس میں آور میں حاصل ہاری سراوف تین شاہن افریدی کی دو وکٹیں کومی ٹیم پہلے کھیل کر دو سو تین رنز بنا پائی ٹاپ آرڈر فلاپ میڈل آرڈر بھی نہ چلا موسیقی